اسلام علیکم ٹاپک ہے میکرو اکنومک ویڈیابلز اینڈ دیر فنکشنل ریلیشن شیپس یہ ان فیکٹ میکرو اکنومکس کا ایک بیسک لیول کا ٹاپک ہے اور اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ میکرو اکنومکس کے کچھ امپورٹنٹ اور مین ویڈیابلز کون کون سے ہوتے ہیں اور سیمبولیکلی ان کو کن کن سیمبل سے شو کرتے ہیں اس کے بعد جو ڈیفرنٹ ویڈیابلز ہیں ان کا آپس میں ایسوسیشن کریئٹ ہونے کے بعد کون سا ایک فنکشنل ریلیشنشپ کریئٹ ہوتا ہے تو چلیں یہ سب سے پہلے ایک فنکشن ہے کنزمشن تو کنزمشن جو ہے اس کو سیمبولیکلی سی سے شو کرتے ہیں اس کے بعد سیونگس ہے سیونگس کو ایس سے شو کرتے ہیں انویسٹمنٹ آئی نیشنل انکم کیپٹل وائے سے پرائز لیول پی سے ایکسپورٹس یعنی جو چیزیں آپ اپنے ملک سے دوسرے ممالک کو برامت کرتے ہیں ان کو ایکسپورٹس کہا جاتا ہے اور اس کو کیپٹل ایکس سے شو کرتے ہیں ایمپورٹس ہیں جو چیزیں آپ دوسری ممالک سے اپنے ملک کے اندر مگواتے ہیں گوڈز یا سرویسز ان کو ایمپورٹس کہا جاتا ہے اور اس کو کیپٹل ایم سے شو کرتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کسی ایکانومی میں گورنمنٹ جو ایکسپینڈیچر کرتی ہے ڈیویلپمنٹل اور نونڈیویلپمنٹل تو ان کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے گورنمنٹ کسی بھی ایکانومی میں مختلف پروڈیکٹس بناتی ہے سڑکے بناتی ہے انفرسٹرکچر بناتی ہے ڈیم بناتی ہے سکول کالج ہاسپٹلز بناتی ہے تو ان کو گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کہا جاتا ہے اور اس کو جی سے شو کرتے ہیں اس کے بعد ٹیکسز ہیں گورمنٹ عوام سے ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ ٹیکسز کولیکٹ کرتی ہے تاکہ اپنے جو ڈیولپمنٹل اور نون ڈیولپمنٹل ایکسمنٹیچرز ہیں ان کو فلفل کیا جائے تو ان کو ٹیکسز کہا جاتا ہے ٹیکسز کو سیمبولیکلی ٹی سے شو کرتے ہیں ٹرانسفر پیمنٹس ٹرانسفر پیمنٹس کو اردو میں انتقالی ادائیگیاں کہا جاتا ہے ٹرانسفر پیمنٹس سے مراد ایسی پیمنٹس ہوتی ہیں کہ جو گورمنٹ یا پرائیویٹ ایون پرائیویٹ ادارے لوگوں کو ان کی سرویسز لیے بغیر ان کو پیمنٹس کرتے ہیں فار ایزمپل گورمنٹ ریٹائرڈ ایمپلائیز کو پینشن دیتی ہے سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دیا جاتے ہیں پرائیویٹ لوگ جو ہیں یا گورمنٹ جو نیڈی لوگ ہیں ان کو چیریٹی کرتی ہے خیرات دیتی ہے زکاة دی جاتی ہے ان کو ٹرانسفر پیمنٹس کہا جاتا ہے اور اس کو سیمبولیکلی آر سے شو کیا جاتا ہے اس کے بعد ریٹ آف انٹرسٹ ہے یہ آپ جانتے ہی ہیں اس کو سمال آئی سے شو کرتے ہیں اس میں ریٹ آف انٹرسٹ میں تھوڑی سی وضاحت یہ ہے کہ بینک سے جب آپ لون لیتے ہیں بینک کسی کو لون دیتا ہے تو پرنسپل اماؤٹ جو ہے وہ تو اس نے واپس لینی ہوتی ہے اس لون کے اوپر کچھ ایڈیشنل رقم جو ہے اس کی بھی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس ایڈیشنل رقم کو انٹرسٹ یا سہود کا آجاتا ہے دوسری سائٹ پہ جو پیسے آپ بینک میں ڈیپوزٹ کرواتے ہیں اور بینک صاحب کو اس کے اوپر پروفٹ دیتا ہے تو اس پروفٹ ریٹ کو بھی ریٹ آف انٹرسٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد آجیں ڈیمانڈ فور لیبر ڈیمانڈ فور لیبر کو ڈی ایل سے شو کرتے ہیں تو یعنی ڈیمانڈ فور لیبر سے مراد ہے کہ جو مختلف مینوفیکچرنگ کرنے والے ادارے ہوتے ہیں یا سرویسز دینے والے ادارے ہوتے ہیں انہوں نے ایمپلائیز ہائر کیے ہوتے ہیں تو ان کے پاس لیبر کام کرتی ہے فیزیکل کام کرتی ہے منٹلی کام کرتی ہے تو وہ لیبر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جب ان کو لیبر کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لیبر کی ڈیمانڈ کرتے ہیں that is called demand for labor نیکسٹ آجیں سپلائی آف لیبر یہ ایس ایل جو سیمبل ہے اس کے ذریعے سپلائی آف لیبر کو سپلائی آف لیبر کو شو کرتے ہیں سپلائی آف لیبر ہوتی ہے لیبر کی جانب سے اپنے آپ کو آویلیبل کرنا کام کرنے کے لیے that is called سپلائی آف لیبر نیکسٹ آجیں demand for money اس کو ایم ڈی سے شو کرتے ہیں تو demand for money سے مراد ہی ہوتی ہے کہ کسی ملک میں لوگ عام لوگ اور جو بزنسمن ہیں بزنسمن ہیں وہ اپنی مختلف ضروریات پوری کرنے کے لیے کیش کی صورت میں کتنا پیسہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اس کو demand for money کہا جاتا ہے for example daily needs کو پورا کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنے پاس ایک ہزار یا دو ہزار کی رقم رکھتا ہے اور اگر اس کی انکم زیادہ ہے اور اس کے لحاظ سے وہ ایک ڈیڑھ لاکھ روپے کی amount for example اپنے پاس کیش کی صورت میں رکھتا ہے تو that is called demand for money next is supply supply for money اس کو MS سے شو کرتے ہیں supply for money جو ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے ملک کے اندر coins اور currency note جو ہیں یہ کتنی تعداد میں موجود ہیں تو یہ basic supply for money ہوتی ہے آگے اس میں کچھ چیزیں add up ہوتی جائیں تو وہ پھر supply for money کا جو concept definition وہ wider ہوتی جاتی ہے جس کو M1 M2 M3 M4 supply for money کہا جاتا ہے تو next ہے level of output level of output یا Y اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ کسی ملک کی national income ٹھیک ہے یہ ہم national income کو discuss کیا ہے پہلے اور level of output کو بھی Y سے ہی شو کرتے ہیں next level of employment جی level of employment سے مرادی ہے کہ کسی economy میں کسی ملک میں جو لوگ کام کرنے کے قابل ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں ان کو اگر jobs مل جاتی ہیں they are on job تو وہ جتنے لوگ ان numbers ہیں numbers میں وہ تعداد میں جتنے لوگ ہیں وہ ایک ملک کے اندر level of employment ہوتا ہے اس کو Y سے شو کرتے ہیں تو یہ macro economics کے کچھ important variables ہیں پیسے تو اور بھی ہیں but these are major variables اب ہم دیکھتے ہیں مختلف جو functions ہیں ان میں سے کوئی سے دو variables جو ہیں ان کا آپس میں association create کر کے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے functions develop ہوتے ہیں جی تو number first بھی ہے consumption function اور relationship between consumption and income جی یہ concept جو ہے یہ ایک بہت important economist تھا جی ایم کینز یہ concept اس ایکانومسٹ نے پیش کیا اور اس کے مطابق یہ ہے کہ the consumption of the economy depends upon the income of the economy such relationship between consumption and income is known as consumption function it is shown as c is equal to f into y اور اس کو ہم پڑھیں گے consumption is a function of income جی اس سے مراد یہ ہے کہ aggregate y سے مراد aggregate income ہے پورے ملک کی آمدنی پورے ملک کی national income اور c سے مراد ہے کہ پورے ملک کی مجموعی طور پہ consumption یعنی اپنی جو روزنبرہ کی ضروریات ہیں ان کے اوپر finally جو اپنے پیسے خرچ کر دیتے ہیں اس کو consumption کہا جاتا ہے تو consumption جو ہے that is function of income تو یہ ایک increasing function ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان in fact یہ c چھوڑا سی وضاحت کر دوں کہ یہ چھوٹی سی equation ہے c is equal to f into y اور اس میں جو y ہے that is an independent variable اور c جو ہے that is dependent variable اس equal to کے sign کی right جانب جو بھی variable ہوگا that is that will be independent variable اور بھائیں جانب جو variable ہوتا ہے اس کو relationship ہے یہ positive relationship ہے اور اس کو increasing function بھی کہا جاتا ہے positive relationship اس وجہ سے ہے کہ جب کسی ملک میں national income y increase ہوتی ہے تو اس ملک کی consumption بھی increase ہو جاتی ہے یعنی لوگوں کی incomes زیادہ ہوتی ہیں پیسے زیادہ ہوتی ہیں تو وہ consume زیادہ کرتے ہیں وہ مختلف چیزیں زیادہ لیتے ہیں جب کسی ملک کے اندر قومی آمدنی یعنی why national income یا قومی آمدنی کام ہو جاتی ہے تو consumption بھی aggregate consumption بھی کام ہو جاتی ہے یعنی جب لوگوں کے پاس پیسے کام ہوں گے ان کی incomes کام ہوں گی they will spend less تو that's why کہ اگر ان کے درمیان جو ہے وہ positive relationship پایا جاتا ہے یعنی independent variable increase ہوتا ہے تو dependent variable بھی increase ہوتا ہے independent variable decrease ہوتا ہے تو dependent variable بھی decrease ہوتا ہے یعنی دونوں ہی variables اگر ایک ہی site پر move کریں تو اس relationship کو positive relationship کہا جاتا ہے اور increasing سیکنڈ فنکشن ہے saving فنکشن اور relationship between saving and income یہ جو saving فنکشن ہے یہ بھی کینز نے پریزنٹ کیا اور یہ جو saving فنکشن ہے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے saving is a function of income یہ سیم جو ہم نے پیچھے اس سے پہلے consumption فنکشن پڑھا یہ consumption کی جگہ پہ یہاں پہ savings ہیں تو savings is a function of income اب اس میں y یعنی national income is an independent variable اور s is dependent variable تو اس کا relationship کی sense ایسے بنتی ہے کہ جب کسی ملک میں آمدنی increase ہوتی ہے national income بھڑھتی ہے تو savings بھی increase ہوتی ہیں national income کام ہوتی ہے تو savings بھی کام ہو جاتی ہیں ظاہری بات ہے کہ قومی آمدنی اس میں سے کچھ حصہ کنزیوم کر لیا جاتا ہے اور جو باقی بچ جاتا ہے اس کو save کر لیا جاتا ہے سو یہ savings اور income میں بھی جو ہے وہ positive relationship ہے اور یہ increasing function ہے جی third function is income function اور relationship between investment and income according to kane's theory of national income determination the ni of a country depends upon the investment it is s y is a function of income جی اب یہ ہمارا third function ہے that is called income function okay تو اب اس میں دیکھیں کہ یہ y stands for national income and i stands for investment اب اس function میں i جو ہے that is an independent variable اور y جو ہے that is dependent variable اب دیکھیں investment کیا ہوتی ہے investment یہ ہوتی ہے کہ ملک کے اندر نئی کاروباری ایکٹیویٹیز شروع ہونا نئی چیزوں کو create کرنا ان کی manufacturing ہونا تو that is called investment تو ظاہری بات ہے کہ جس ملک میں investment جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس ملک کی national income زیادہ ہوگی جس ملک میں investment کام ہوگی اس ملک کی جو ہے وہ national income کام ہوگی سو یہ جو ہے یہ بھی ان دونوں variables کے درمیان ایک positive relationship ہے اور یہ ایک increasing function ہے اب اس function کی تھوڑی سی مزید وضاحت یہ ہے کہ اس کو آگے پڑھ لیتے ہیں to what extent national income changes as a result of change in investment this depends upon the value of investment multiplier which is the derivative of income function it is as k is equal to delta y over delta i is equal to dy over dia جی اس سے کیا مراد ہے یہ جو function ہے اس کو investment multiplier function بھی کہا جاتا ہے اور یہ جو k ہے اس کو investment multiplier کہا جاتا ہے اب یہ delta as you know کے rate of change کے لیے یہ sign use ہوتا ہے یا اس side پہ آپ یہ derivative ہے dy over di derivative also means rate of change تو اب اس میں دیکھیں کہ independent variable جو ہے اس طرح کی equation میں ہمیشہ نیچے آتا ہے اور dependent variable جو ہے وہ اوپر والی side پہ ہوتا ہے جس طرح یہ delta y ہے اب investment میں change آئے گی تو اس کی وجہ سے income میں change آئے گی اب change کا word ہے اس سے مراد ہی ہوتی ہے کہ دونوں ہی directions میں تبدیلی یعنی کہ investment کام بھی ہو سکتی ہے investment increase بھی ہو سکتی ہے in the same pattern delta y change in national income یہ کام بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے اب دیکھیں کہ investment میں اگر increase ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں national income بھی increase ہوگی اب investment change ہونے کی وجہ سے بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ national income جو ہے وہ دو تین گنا سے بھی زیادہ اس میں change آ جاتی ہے تو یہ چیز define کرتی ہے determine کرتی ہے k کی value جس کو investment multiplier کہا جاتا ہے for example k value 2 ہے it means کہ اگر investment میں change ہوئی ہے ایک لاکھ کی تو اس کے نتیجے میں national income جو ہے وہ دبل increase کر جائے گی اگر k کی value 3 ہے تو national income میں جتنا اضافہ سوری national سوری investment میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کے نتیجے میں national income میں جو ہے وہ تین گنا اضافہ ہو جائے گا تو یہ جو k ہے یہ اس چیز کو شو کرتا ہے اور اس کو investment multiplier کہا جاتا ہے جی فورتھ فنکشن ہے investment function اور relationship between income and investment یہ جو فنکشن ہے یہ professor Clark نے پیش کیا تھا اور یہ فنکشن ہے i is a function of income یعنی investment is a function of income یہ جو ہم نے پہلے والا function پڑھا ہے یہ اس کا opposite ہے جو اس function میں independent variable تھا یہاں پہ dependent ہو گیا اور یعنی reverse ہو گیا اب دیکھیں کہ کسی ملک میں اگر national income increase ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں investment بھی increase ہوتی ہے ہو سکتی ہے تو یہ ان کے درمیان جو ایک relationship ہے یہ create ہوتا ہے اور اس کو بھی investment function کہا جاتا ہے تو next آجائیں یہ ایک نیچے اس کی اس سلسلے میں accelerator coefficient دیا ہوا ہے یہ دیکھیں w is equal to delta i over delta y جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ w سے مراد accelerator coefficient ہے اور national income میں change آنے کی وجہ سے investment میں change آتی ہے اب national income میں کتنی change آئے تو اس کے نتیجے میں investment میں کتنی change آئے گی that depends upon the value of accelerator coefficient اگر تو w کی value 2 ہے it means کہ national income change ہونے کی وجہ سے جو investment ہے وہ double change ہوگی اگر w کی value for example 4 ہے تو ہم کہیں گے کہ ملک کے اندر national income اگر change ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں ملک کے اندر investment چار گناہ زیادہ increase کر جائے گی اس کو کہتے ہیں accelerator coefficient جی فیفت ہے investment function اور relationship between rate of interest and investment جی اس کو بھی investment function ہی کہا جاتا ہے اور یہ function دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے i is equal to function of small i to is investment ہے اور small i rate of interest ہے جی اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ جب investors نے investment کرنی ہوتی ہے تو bank سے loan لیتے ہیں اور bank جو ہے loan interest لے کے پھر pay کرتے ہیں تو اگر rate of interest bank کا کم ہوگا تو investors will get more loan اور investment زیادہ کریں گے اور اگر rate of interest bank کا زیادہ ہوگا تو پھر جو ہے نا وہ loans کم لیا جائیں گے اور investment کم ہوگی اب یہ independent variable small i اور capital i یعنی کہ investment کو شو کرتا ہے ان دو variables کے درمیان negative relationship ہے اور اس کو decreasing function کہا جاتا ہے تو hope کہ اس کی سمجھ آگئی ہوگی